اسلام علیکم ویویرز ایم ہنا محجبین آئی ہوتے آپ سکھارے ہیں اسلام علیکم ویویرز ایم حینلی نوازی ایم حنجز پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کمنگ لیکچورز ڈیفرن آسائمینٹس قوضے سے پیپرز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اوکے جی لیٹس سٹار from today's lecture that is part number 2 اچھا جی ہمارا جو question ہے if a committee of 4 people is to be selected from among 6 married couples so that the committee does not include 2 people who are married to each other how many such committees are possible چلے جی میں آپ کو handouts میں پہلے ہی example دکھاتی ہوں اچھا جی ایک اور چیز بتاؤں آپ لوگوں کے video lectures ہے نا اس میں نہ کچھ examples included نہیں تھی اس لئے میں نے آپ لوگوں کو examples نہیں بتائے تھی وہی آپ لوگوں کے practice question میں آئے گیا تو یہ example number 5 ہے جو ہم نے skip بھی کی تھی lecture میں تو یہاں پر ہے page number 255 یہاں جو 256 بنے گا 255 بن رہا ہے یہی والی same example ہے just آپ کے یہاں پر 3 write کیا ہوئے اور یہاں پر 4 ہے باقی سارا وہی آئے تھی تو یہ same یہی method ہی write کیا ہوا ہے تو آپ اس کو follow کر سکتے ہو example دیکھ سکتے ہو یعنی یہی کرنی ہے لیکن میں یہاں پر اگر میں نے handouts میں نہیں بتائی تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا رہی ہوں اچھا جا یہاں پر six married couples couple کیا ہوتا ہے دو لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا six couples یعنی 12 لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں سے دو لوگ نکال دو ٹھیک ہے دس بچے باقی total ہمارے پر چار بتائیں ہیں total number of ways of picking four out of six married couples or twelve people یعنی choose کیا کرنے ہیں four couples کرنے ہیں اور six couples میں سے یعنی six couples کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹویل پیپل کی بات کی ہے تو ٹویل پیپل یعنی total number of people ہمارے پاس ہیں ٹویل اور اس میں سے چوز کتنے کرنے ہیں four کو select کرنا ہے تو یہاں پر r میرے پاس four آ گیا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو already بتایا ہے جو selected یہ chosen ہوتی ہے values کو r کہتے ہیں x بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وہی combination کی again combination کی use کرے ہیں کیونکہ order matter نہیں کرتی اس میں سے کوئی بھی choose کر لیں گے تو یہاں پر same وہی n factorial formula کیا ہوتا ہے n factorial by r factorial n minus r factorial یہاں پر n factorial 12 ہے 12 factorial آ گیا اور r factorial میرے پاس r میرے پاس 4 ہے 4 factorial n minus r یعنی 12 minus 4 factorial آ گیا تو 12 minus 4 کیا ہوتا ہے 8 factorial ہوتا ہے again expand کرو گے یعنی 8 factorial ہے اوپر 8 factorial بچا لہو باقی 9, 10, 11, 12 تک as it is 4 factorial کو open کیا 4, 3, 2, 1 آ گیا 8, 8 سے cancel ہو گیا باقی اوپر والی 12 multiply 11, multiply 10, multiply 9 کر کے یہ answer آیا then 4 multiply 3, multiply 2, multiply 1 is equal to 24 جب آپ اسے divide کرو گے تو آپ کے پاس 4, 95 آ گیا اب آپ کو کیا کہا گیا تھا اس set can have any of the 6 married couples یعنی 6 married couples کی بات ہوئی تھی تو اس میں سے ہم نے کہا تھا نا دو لوگ ایسے ہیں تو یہاں 6 couples کی بات ہے یعنی 6 couples میں کتنے لوگ ہوں گے یعنی total people کتنے ہوں گے 12 بنیں گے ٹھیک ہے couple کتنے کا ہو تو دو لوگوں کا ہوتا ہے اب 3rd person can be یعنی 1 of the remaining 10 یعنی 3rd person اب total ہمارے پاس تھے 12 12 میں سے جب ہم نے ایک couple ایسا نکال لیا دو لوگ نکال دیئے جو ایک دوسرے سے کیا ہے ہمارے I think نہیں کر سکتے شادی تو ہمارے پاس total کتنے بچے 10 بچے so the total number of ways in which the set of 3 can have a married couple تو ہمارے پاس 3 نہیں I think 2 آئے گا یہی والی example ہی اس نے وہ کر لی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر آرہا 3 نہیں آئے گا ہمارے پاس آئے گا 3 نے کہے تھے 2 people کہے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2 write کریں گے یہاں پر ایک منٹ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 3 out of 4 یہاں پر 3 تھا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پر 4 people تھی بات اور یہاں پر ہمارے پاس example میں بات ہوئی تھی یہاں پر 3 people کی تو اس لئے یہاں پر 3 use ہوا تھا تو ہمارے پاس 4 ہے تو ہم یہاں پر کیا write کریں گے 4 people ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس 6 6 کو multiply 10 ہمارے جو باقی بچ گیا 60 ہو گیا number of combinations which you don't have any of the married couples یعنی اس میں سے جو total couples کیا ہم نے نکالی تھی اس میں سے جو ہمارے 4 ہیں اس کو minus کر دو یعنی یہ جو ہمارا 60 آیا تھا اس کو minus کر دو تو ہمارے پاس 4, 30, 5 بچ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو solve کر سکتے ہو یہی example آپ follow کر سکتے ہو ضرور نہیں ہے آپ کو یہی values دی ہو جیسے آپ کو practice question میں change کر کے دے دیا ہے تو آپ اسی طرح سے change کر سکتے ہو کچھ mistakes بھی یہاں پر ہیں یہاں پر بھی ایک mistake تھی یہاں پر 8 رائٹ کیا ہوا تھا وہی والا ہی لیا ہوا تھا 8 جبکہ 8 تو تب بچتے جب 10 ہوتے یہاں پر تو 5 couples کی بات ہوئی تھی تو اسی لئے یہاں پر 10 کی بات ہو رہی تھی یعنی 10 people تھے یہاں پر 5 married couples ہیں تو 10 people ہوئے نا تو جب ہمارے پاس couples ہی زیادہ ہیں تو ہمارے پاس 6 couples ہیں تو کیا ہوگا 12 people ہوں گے تو 2 minus کر دو تو ہمارے پاس 10 بچے گا so we have completed یہاں ہوئی آپ لوگوں کو subjective میں questions آ سکتے ہیں probabilities والے combination والے اور permutations والے ٹھیک ہے formulas پوچھے جا سکتے ہیں یہ چھوٹے یہ تو lengthy question ہے I think 5 marks یا 7 marks یا 8 marks یا 10 marks کا اگر کوئی question ہوا تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو questions آ رہے ہیں وہ آپ کے 2-3 marks اور 5 marks میں آ سکتے ہیں so مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ